اس ویڈیو میں امانت چند کی زندگی کی ایک حقیقت آپ کو بتائیں گے جو شاید آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ابھی میں امانت چند جو سٹیج اداکار ہے فنکار ہے بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر بلکہ ہندوستان میں بھی بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں جتنے بڑے کومیڈینز ہیں جتنے بڑے اداکار ہیں یہ سارے کے سارے امانت چند کو اپنا گروہ مانتے ہیں اور پاکستان کے اندر کون سا ایسا طبقہ ہوگا شاید ان کو جو جانتا نہ ہو کوئی بھی ایسا طبقہ نہیں ہے جو امانت چند کو نہیں جانتا ان کی اداکاری ان کی فنکاری ان کی ایکٹنگ ان کے ڈائلوگز ان کی جھگتے بہت مشہور اور فیمس ہے تو ان سے متعلق ابھی میں یوٹیوب پر ان کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ شاید میں ان کے جو زندگی ہے اس کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری بناوں تو جب میں نے یوٹیوب پر ان کا نام لکھا امانت چند انٹرویو یا امانت چند بائو یا امانت چند لائف تو اس کے حوالے سے ان کے بہت سارے انٹرویوز آ گئے سامنے لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ امانت چند کا گھر کہا پر ہے ابھی چھ سات دن پہلے کسی یوٹیوب چینل نے انٹرویو کیا کہ امانت چند کا گھر ہم آپ کو دکھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے امانت چند اب اتنے بڑے پیسے لیتے ہیں لاکھوں روپے سٹیج پر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو دنیا نیوز کا پروگرام کر رہے ہیں سویر احمد وغیرہ کے ساتھ تو وہاں پر بھی اتنے پیسے لیتے ہیں تو آپ کے میند میں یہی آیا ہوگا کہ ایک بہت بڑا آلی شان گھر ہوگا اگر محل نہیں تو بنگلہ تو ضرور ہوگا اور ایریا بھی کوئی ڈیفینس مارڈل ٹاؤن گلبرگ ٹائپ کا ہوگا یا بہریہ ٹاؤن کا ہوگا جس طرح سے افتخار تھاکور تارک ٹیڑی نصیم وکی سوہیل احمد ناصر چنیوٹی ہنی البیلا اور آڈو گرنیٹ ان وغیرہ کے جو گھر ہیں یہ بہت بڑے گھر ہیں ان کے بہت آلی شان گھر ہیں ان کے لیکن اس کا گھر ٹوٹلی ان سے مختلف ہے کیوں مختلف ہے یہ تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا امانت چن نے جس گھر میں اپنا کیریئر کا آغاز کیا جو ڈھائی ملے کا گھر تھا ایک تنگ گلی کے اندر جس کے اندر گاڑی بلکل نہیں جا سکتی البتہ مروٹسائیکل اندر جا سکتی ہے وہی اسی گھر میں ابھی تک وہ وہاں پر رہتے ہیں اور رہنے کی وجہ یہ ہے کہ امانت چن جو ہے ایک بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد ایک بینڈ باجے والے تھے اور خود بھی وہ بینڈ باجہ بجاتے رہے ابھی بھی ان کے بھائی وغیرہ اور بہت سے رشتدار بینڈ باجے کا کاروبار کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں اسی پیشے سے منسلک ہے تو انہوں نے گھر کیوں نہیں خریدا ان کے محلد آرہاں نے اس یوٹیوبر کو بتایا اس کے نا خریدنے کی وجہ یہ ہے کہ امانت چن کے اوپر بوجھ بہت سارا ہے ایک تو ان کے فیملی میمبرز بہت زیادہ ہے تو ان کی کفالت کرتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتے ہیں اور تو اور اس کے علاوہ جو غریب طبقہ ہے اس کی بھی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ بقاعدہ وہ لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سٹیج پر ڈانس مت کر رہے ہیں آپ جا کر کوئی حلال کا روزگار کمائیں اور ان کی مالی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ فنکار جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے یا جن کا نام نہیں بن سکا اور امانت چن کو یہ پتا ہے کہ یہ لوگ بہت کریڈبل لوگ ہیں ان لوگوں کی کم از کم مدد ہونی چاہیے تو ان لوگوں کو بھی مہانہ چار ہزار پانچ ہزار کسی کو دس ہزار کسی کو بیس ہزار روپے تک وہ بھیجتے ہیں کتنا بڑا کام کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو آج تک پتا نہیں چلا مزے کی بات کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ بڑی گاڑی خریدی ہونڈا سٹی لیکن وہ بھی انہوں نے شوق سے خریدی پھر ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوا اور انہوں نے واپس چھوٹی گاڑی جو جو ابر میں چلتی جس کو ویگنار کہا جاتا ہے وہ انہوں نے فیلحال اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غریب ہے لاکھوں روپے وہ سٹیج سے کماتے ہیں لاکھوں روپے دنیا نیوز سے کماتے ہیں اس کے علاوہ جو انٹریوز میں جاتے ہیں ایونٹس میں جاتے ہیں اس کے لاکھوں اور ہزاروں پر روپے وہ چارج کرتے ہیں لیکن دیکھیں انسانیت کی ایک اتنی بڑی مثال قائم کر دی کہ اپنے ساتھ منسلک لوگوں کا دیکھ بال کرنا بجائے اس کے کہ امانت چند بھی تو اچھا گھر بنا سکتا تھا امانت چند بھی بڑی گاڑیاں خرید سکتا جس طرح باقی فنگار کرتے ہیں اور ایک اور حقیقت میں آپ کو بتا دوں کہ افتخار تھاکور، سوہیل احمد، ناسل چنیوٹی، ہنی البیلا، آڑو گرنیڈ وغیرہ یہ لوگ بھی اپنے سٹیج سے جو منسلک لوگ ہیں ان کی بہت مدد کرتے ہیں ان ناموں کی، ان کرداروں کی مدد کرتے ہیں جو سٹیج پر ضرور آتے ہیں لیکن ان کا نام نہیں بن پاتا یہ ایک پوزیٹف چیز تھی اور ایک عجیب و غریب قسم کا انکشاف تھا جو میرے سامنے آیا اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ کو کوئی اور حقیقت بتا ہوں امانت چنگ کی زندگی کے حوالے سے یا آپ کے پاس کوئی ایسی سٹوری ہو جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے یا کوئی ٹیلنٹ ہو تو آپ ہمارے اس نمبر پر ورس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اس پر آپ کال نہیں کر سکتے ہیں صرف ورس اپ پر وائس میسج، ٹیکس میسج یا ویڈیو ضرور بیچ سکتے ہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات